السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرحت حاشمی بول رہی ہوں کیا حال ہے سب کا عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت دلچسپی کے ساتھ بات کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں جو لوگ فتنہ دجال کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں دجال کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمائی ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے انسانیت پر سب سے بڑا اور مشکل وقت دجال کی آمد کے بعد ہوگا ایسے میں کیا کیا جائے کسی بھی خوف و خطر کے وقت انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی پناہگاہ میں جا کر چھپ جائے لیکن دجال سے بچنے کے لیے کوئی پناہگاہ کام نہ دے گی ہاں جو لوگ مکہ اور مدینہ میں ہوں گے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اس کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو شخص صورت قحف کی ابتدائی دس آیات کو پڑھے گا یاد کرے گا وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا کتنا آسان حل ہے ہم سب کے لیے کہ ہم صورت قحف کی ابتدائی دس آیات کو زبانی یاد کر لیں اور انہیں کسی نہ کسی نماز میں پڑھنا شروع کر دیں فتنے دجال سے محفوظ رہنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہترین دعا ہمیں سکھائی ہے بہتر ہے ہم اسے بھی یاد کر لیں اور نماز کے آخر میں پڑھنا شروع کریں دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے عذاب قبر سے اور مسیح الدجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی